نمشکار دوستو میں سمتی شروع آستوان انڈیا میں آپ کا سباغت کرتی ہوں بھارت کے سینئر پیسر شان شرما کو تیسے ٹیسٹ میچ میں لچر پردرشن کے کارن انگلینڈ کے خلاف باقی بچے دو ٹیسٹ میچوں کے لیے پلائنگ 11 سے باہر ہونا پڑ سکتا ہے انگلینڈ نے لیڈز میں تیسے ٹیسٹ میچ پاری اور 76 رن سے جیت کر پانچ میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر کی ہے لیڈز ٹیسٹ میں ملی قراری شکست کے بعد اوور میں ٹیم انڈیا سیریز میں بڑھت حاصل کرنے کے لیے جور لگائے گی تیسے ٹیسٹ کے بعد کپتان مرات کوہلی نے تیس کے انبازی اٹیک میں بدلاؤ کرنے کے سنکیت دیے تھے ہیڈنگلے میں اپنی لیس سے بھٹکے نجرائے عشان شرما پر چوتھے ٹیسٹ میں گاج گر سکتی ہے بھارت کے اس فاسٹ بولر کا پردرشن تیسے ٹیسٹ میں ہی نراش جانک رہا تھا اور انہوں نے اپنے بائیس سے اوور میں بینا کوئی وکٹ لیے 92 رن کھرچ کر دیے تھے عشان کافی نو بول بھی فیکتے ہوئے نظر آئے تھے اور ان کی لائن اور لیندھ میں بھی کمی دکھائی دی تھی آپ کو بتا دے چوتھے ٹیسٹ میں روین جن اشون اس سیریز میں اپنا پہلا میچ کھلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں عشون اشانت کی جگہ لے سکتے ہیں حالانکہ روین جڈیجا کی فٹنس پر بھی ابھی سسپنس بنا ہوا ہے جس کو تیسے ٹیسٹ کے بعد اسکین کے لیے ہاسپٹل لے جائے گیا تھا جڈیجا اگر فٹ نہیں ہوتے ہیں تو عشون ان کی جگہ لے سکتے ہیں حالانکہ دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ کپتان ویرات کوڑی دو سپنر کے ساتھ جاتے ہیں یا نہیں عشون نے کاؤنٹر کیکٹ میں سرس کی طرف سے اسی میدان پر دھمال مچایا تھا بتا دیں لیڈز ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کا بیٹنگ آرڈر تاش کے پتوں کی طرف بکھر گیا تھا جس کے چلتے ٹیم کو پاری اور 76 رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا فلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے One India